ہلو فرینڈز ویلکپ ٹو مارچ آئینل آج میں آپ کو روٹی میکر کا ریویو دینے جا رہی ہوں اور بتانے جا رہی ہوں کہ اس میں روٹی کیسے بناتے ہیں ایکچلی یہ روٹی میکر میں نے کچھ سال پہلے لیا تھا یہ میں نے پاکستان سے دیا تھا اور کافی چیپ مل گیا تھا مجھے بہت زیادہ ہارڈ لگتا تھا راؤنڈ کول روٹی بنانا تو میں نے سوچا چلے یہ روٹی میکر لے لے دیوں اور آرام سے راؤنڈ روٹی بنایا کروں گی اچھا تو ریویو دینے سے پہلے چلے آئیں دیکھتے پہلے سے کہ اس پہ روٹی کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے تو بلگ ان کر لیں یہ الیکٹرک ہوتا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اچھا بلگ ان کر لیں اور اس کو گرم ہونے دے اچھے سے تھنڈے دوے پہ روٹی میکر پہ روٹی نہیں ڈالیں اور نہ روٹی نہیں بنیں گے گول ہی نہیں ہوگا ایکسپینڈ نہیں ہوگی یہ روٹی اچھا ایک پیڑا لے لیں اس پہ ہشکا زیادہ سارہ لگائیے گا اور ہاتھ سے تھوڑا بڑا کر لیں جتنا بڑا کر سکتے ہیں کر لیں اور گرم روٹی میکر میں ڈال دیں اور لیٹ بند کر کے اچھے سے پریس کر لیں جلدی جلدی پریس کیجئے گا اور سائٹ چینج کر کے پریس کرتے رہیں کہ آگے پیچھے سب جگہ سے بڑی ہو جائے اچھا جب بڑی ہو جائے تو اس کو کور کر کے پکاتے رہیں دونوں سائٹ سے یہ دیکھئے کیسے دھوا چھوڑیے اچھا دونوں طرف سے اچھے سے پکا لیجیے گا اور جب آپ دیکھیں کہ ریڈی ہے تو نکال لیں اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل تندور کی روٹی جیسا اگر آپ کو تندور کی روٹی پسند ہے تو اس کی روٹی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں نے بھی پہلی تفاہ جب لیا اور روٹی بنائی تو اس کیسے تندور ٹائپ ٹیسٹ آیا تو مجھے تندور کی روٹی اتنی زیادہ پسند نہیں تھی تو پھر میں نے واپس یوزی نہیں کیا مجھے سوفٹ چپاتیز زیادہ پسند آتی ہے پر سب کا ٹیسٹ اپنا اپنا ہوتا ہے اب ضروری نہیں مجھے سوفٹ پسند ہے تو سب کو سوفٹی پسند ہو مجھے بس ایسی تندور کی روٹی پسند نہیں تھی تو پھر میں نے واپس اتنا یوزی نہیں کیا آج نکالا تو میں نے کہا آپ کو اس کا ریویو ہی دے دوں اچھا تو یہ ایک تو ہے نا پاکستان میں گیس چلی جاتی ہے اور یہ الیکٹرک ہے تو یہ بیسٹ ہے پاکستان کے لیے تو بیسٹ ہے اور اگر آپ کو تندور کی روٹی بھی اچھی لگتی ہے پھر بھی اور ایک کرسپی سی بنتی ہے اور یہ کافی جلدی بھی تیار ہو جاتی ہے تینکس فور وچنگ ویڈیو اچھی لگی تو میرا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ